اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوانی کی عبادت کے حوالے سے کہ جس نوجوان نے لذت دنیا اور اس کے عیش و عشرت کو چھوڑ دیا اور جوانی میں اللہ عز و جل کی اطاعت کی تو اللہ رب العزت اسے بہتر صدیقین کے برابر ثواب عطا فرمائے گا پھر دوسری حدیث کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ اپنی مخلوق میں اس خوبصورت نوجوان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو عبادت میں صرف کیا اور اللہ فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے میرے عزیزوں جوانی میں عبادت کرنا یہ ایک محبوب عمل ہے کہ اگر بندہ جوانی میں عیش و عشرت کو چھوڑ دے عوارگی کو چھوڑ دے اور اللہ کی بندگی کرے تو اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بناتا ہے